بند روٹ پر ربڑ اور گتے کی فیکٹری میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی فائر برگیٹ کی دس گاڑیاں تین گھنٹوں سے آگ پر کابو پانے میں مصروف کابو نہ پایا جا سکا علاقے میں دھوئے کے بادل آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ قریبی امارتوں میں پھیلنے کا خدشہ ریسکیو اہلکاروں نے گھر خالی کرا لیے پیرا میڈیکل سٹاف کے محکمہ صحت کے ساتھ مزاکرات کامیاب مظاہرین نے پنجاب عسمری کے سامنے سے دھڑنا ختم کر دیا ہمارے ستر سے اسی فیصد مطالبات مان لیے گئے ہیں مطالبات سے انحراف کیا گیا تو پنجاب بھر میں ہم پھر سڑکوں پر ہوں گے مظاہرین کی میڈیا سے گفتگو مولڈ روڈ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا مظاہرین واپس گھڑوں کو لوڈ گئے ہیلک کیر کمیشن نون لیگ کا بغل بچہ ہے اس پر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا کیمیسٹ ریٹیلرز اسوسییشن کے صدر اسحاک میوکا پنجاب ہیلک کیر کمیشن کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ وزیراعالہ سے اپی نا جائز چلانوں کے خلاف رکشہ ڈرائیورز بھی سڑکوں پر ملی رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیور یونین کی ریلوے سٹیشن سے لے کر پریس کلپ تک احتجاجی ریلی ٹرافک وارڈنز پر جان بوچ کر چلان کرنے کا حصہ پارکنگ کی یار میں بھتہ خوری بند کی جائے مظاہرین کا مطالبہ پنجاب ہر کے میریج ہال اینڈ مارکی ایسوسییشن کا پریس کلپ کے واہر احتجاج حکومت کا ٹیکس بیس ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کرنا دھوکہ ہے مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسی کریں گے میریج ہال اینڈ مارکی ایسوسییشن کی وارڈنے احتجاج اور دھڑنا شہر میں ٹرافک کا دھڑن تختہ مول روڈ اور اطراف میں بدترین ٹرافک جام گالیوں کی لمبی کتاری لگی رہی پریس کلپ ڈیویس روڈ ایجرٹن روڈ پوین میری کالیس روڈ اور گردو نوا میں بھی ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا شہری دن بھر سڑکوں پر کار ہوتی رہے مالکن کی بیٹی کے کھانے سے لکمہ لینے کی سزاب موت غریب محنت کش کی ایک اور بیٹی معاشرے کے ظلم کا شکار مالکن کا گھریلو ملازمہ پر تشدد کے بعد قتل لاش گندے نالے میں بہا دی ظلم کی نئی داستان رقم کرنے والوں کو پوچھے گا کون گھریلو ورکرز پر تشدد نہ کرنے کا قانون تو بن گیا مگر عمل درامت کرائے گا کون تینا سالہ عزمہ تو ظالم سماج کی نظر ہو کے منوں مٹی تلے جاس ہوئی لیکن ہزاروں سوال چھوڑ گئی غریب گارڈ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے میں بیبس اور لاچار گھریلو ملازمہ عزمہ کے والدین گیارہ روز بات بھی انصاف کے منتظر عزمہ کے قاتلوں کو سزا دو عوان کا مطالبہ سوشل میڈیا پر مہنجاری سوبائی وزیر محمود رشید بھی غریب خاندان کو انصاف کی تسلی دے کر چلتے بنے پنجاب اسمبلی میں بھی توجہ دلاؤ نوٹس جمع تحقیقات کا مطالبہ پیپلز فاجی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی نے ایسے واقعات حکومتی ناکامی کا نتیجہ قرار دے دیا حکومتی رکن اسمبلی مسرر جمشید چیما کہتی ہیں گھریلو ملازمین کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا تشدد کے ذمہتان ملزمان سے نرمی نہیں بڑھتی جائے گی سانے ساہی وال دس روز گزر گئے تحقیقات سستروی کا شکار جن رائفلوں سے گونیاں چلی وہ کہاں گئی اہم سوالات کے جواب برقرار سائنس پرانزک ایجنسی نامکمل شواہد کے ساتھ تحقیقات کرنے پر مجبور ساہی وال آپریشن میں شریک چھ سی ٹی ڈی اہلکاروں کی آج ہونے والی شناخت پر پریڈ ملتوی مقدمے کے مدعی اور گواہ پیش ہی نہ ہوئے ہمزہ شہباس کا ایک بار پھر ساہی وال واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ وزیر آسم بتائیں خلیل کے خاندان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا متاثرین کو انصاف ملنے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا بزدار صاحب کے مو پر تالے کیوں لگے ہوئے ہیں ساہی وال آپریشن میں ملویس افراد کو پھانسی دی جائے ہمزہ شہباس کی گفتگو آشیانہ اور رمضان شگر مل کیس میں شہباس دریب کی درخواست زمانت پر سمات حمزہ شہباس والد کی درخواست کی پیروی کے لیے ہائی کورٹ میں پھیش نیپ پروسیکیوٹر کی ایک ہفتے کی محلت دینے کی استعدام مسترد آپ نے ریفرنس دائر کر دیا اب دلائل کی ضرورت نہیں جسٹس ملک شہزاد کا نیپ کے وکیل سے مقالمہ شہباس شریف کو چونسٹھ دن ریمانٹ پر رکھا اتنے دنوں کا ریمانٹ تو دہشت گردوں کا بھی نہیں ہوتا شہباس شریف کے وکیل آزم تارڑ کے دلائل سات ماہ گزر چکے ہیں مزید تاخیر نہیں ہونے دیں گے عدالت کے ریماز سما چھے فربری تک ملتوی اکرم قریشی نیپ پروسیکیوٹر مقرر شہباس شریف بیرون ملک چار فلیٹس کے مالک پیس برکلے سٹریٹ لندن میں فلیٹ نمبر دو کے مالک ہیرو بائی سٹریٹ میں فلیٹ نمبر چار ویسٹ آور پین میں فلیٹ نمبر چار سو نو بھی سابق وزیراعلا کی ملکیت فلیٹس سال دو ہزار پانچ سے سال دو ہزار ساف میں خریدے گئے ایم پی آر نے بیرون ملک جائدادوں سے متعلق تفصیلات نیپ کو جمع کروا دی شہباس شریف نے ایک انچ زمین اور ایک پائی بھی کسی کو نہیں دی پھر بھی نیپ کی پیشیاں بھگ دی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے آشیانہ کیس میں بھی سرخرو ہوں گے حمزر شہباس کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو لیگی رانوما ہنیف آباسی کی کیم جیل میں طبیعت ناساس جیل انتظامیہ نے ہنیف آباسی کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا ڈاکٹرز کے مطابق ہنیف آباسی کی دل کی ایک شریان بند ہے ہنیف آباسی ایفیڈین کوٹا کیس میں عمر گیٹ کی سزا کارت رہے ہیں ڈاکٹر وسیم اقبال کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار ملزم مقصود امران اور حسن شاہ میڈیا کے سامنے پیش ملزمان کی نشاندہی پر مقتول ڈاکٹر وسیم کی لاش سمناباد کے گندے نالے سے برابط ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن انوش مسود چوہدری کی پریس کانفرنس ال ڈی اے سٹی کے پلوٹ سے ملنے والی لاش کا معاملہ بھی حل مقتول ابو زرفو اس کی بی بی نے اپنے آشیاں آشنا عثمان کے ساتھ مل کر نشابر گولیاں کھلا کر قتل کیا لاش کو آگ لگا دی پنجاب میں کرون روپے کی سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کی دلچسپی صوبائی وزیر سنت میاں اسلام اقبال کے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے رابطے ڈینمارک کی کمپنی کے ساتھ سیمٹ انڈرسٹری میں بیس کروڑ ڈالر چینی کمپنی کے ساتھ سو میلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے بات چیت جاری منسون سے قبل ڈرینوں کی سفائی کے لیے آپریشن واسا کی ٹیم میں اسی کلو میٹر تفویل ایلو ایس نالے سے ڈی سلٹنگ میں مصروح کرینوں کی مدد سے سفائی کا کام جاری گلبر کے نالوں کی بھی سفائی اور بومن بلائن ٹی ٹوینٹی میچ نیپال کی ٹیم کی دس فکٹوں سے جیت کومی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ترہپن رنس پر ڈھیر ہو گئی کوئی بھی کھلاڑی ڈبل فیگر میں شامل نہ ہو سکا